نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعقام الصلاة وعات الزکاة ولم يخش الا اللہ فعسا اولائکا ان یكونوا من المحتدین وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم صدر محترم ہمارے بڑے بھائی حاجی محمد حسین ابن حاجی عبد الحمید نادر صاحب ہم سب کے سرپرست شہر کے بزرگ علم مالے گاؤں شہر کے بزرگ علم دین حضرت مولانا محمد ادریس اقیل ملی دامت برکاتہم علماء اکرام حاضرین مجلس یہ مجلس بہت بابرکت اس کی اہمیت کا اندازہ شاید ہمیں آج نہ ہو لیکن قل قیامت کے دن جب ہم یہاں نئی ہوں گے آخرت میں ہوں گے اور نیکیوں کی شکل میں جب ہمارے سامنے نام عمال آئے گا تو اس میں یہ نیکی بھی ہمیں دکھائی دے گی یہ وہ نیکی ہے جسے ہم صدقہ جاریہ کہیں گے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اور ان کا اپنا معمول بھی تھا کہ مالے گاؤں شہر کے اندر جب کوئی نئی مسجد تعمیر ہوتی تھی تو اس کی پہلی نماز میں ضرور شرکت کرتے تھے اس لیے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی نیک طریقہ جب کوئی شخص جاری کرتا ہے تو جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اور اس نیک طریقے پر لوگ چلتے رہیں گے عمل کرتے رہیں گے تو اس عمل کے شروع کرنے والوں کو سب کی عبادتوں کا مجموعی ثواب ملے گا آج اس وقت ہم اس مسجد کی پہلی نماز میں شریک ہو رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کیا ہے مسجد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ اور اس سے نماز کو تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے کہ نماز کا سب سے اہم رکن سجدہ ہے تو مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے آج ہم زہر کی نماز سے اس مسجد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں نماز کے عمل کو شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی قادر ذات سے یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ہم نے آج مسجد بنائی ہے انشاءاللہ قیامت تک یہ مسجد رہے گی اور لوگوں کے سجدوں سے آباد رہے گی لوگوں کی تلاوتوں سے آباد رہے گی ذکر سے اعتقاب سے اور دین سیکھنے اور سکھانے سے یہ مسجد آباد رہے گی قیامت تک یہ عمل چلے گا اس عمل کی شروعات کرنے والے ہم اور آپ ہیں پہلی نماز پڑھیں گے اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ جب تک دنیا قائم رہے گی یہ سلسلہ قائم رہے گا ہمارے بعد جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے ان کو نماز پڑھنے پر عبادت کرنے پر جو عجر ملے گا وہ اتنا ہی عجر اللہ تعالی ہمیں بھی دیں گے ہم نے ایک نماز پڑھی آج جو لوگ اس بستی سے ہٹ کر کے دوسرے شہروں سے آئے ہیں بڑی تعداد مالے گاؤں سے آئی ہے پہلی نماز پڑھے گی اس کے بعد چلے جائیں گے لیکن یہاں عصر ہے مغرب ہے عشاء ہے اور پھر روزانہ پانچ وقت کی نمازیں ہوتی رہیں گی جو لوگ نماز ادا کریں گے ان کو جو عجر و ثواب ملے گا پہلی نماز میں شریک رہنے والوں کو بھی وہ عجر ملے گا اس لیے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے جب کہیں کوئی مسجد بنے پہلی نماز ہو اس میں شرکت کے لیے ضرور جایا کرو ان کا بھی معمول تھا اور اللہ تعالی نے ہمیں بھی یہ موقع دیا ہے کہ مسجدیں بنتی ہیں الحمدللہ ہم لوگ پہلی نماز میں وہاں پہنچتے ہیں یہ وہ نیکی ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی یہ صدقہ جاریہ ہے یہ تو نماز پڑھنے والوں کے لیے ہو گیا اور اگر دیکھا جائے تو در حقیقت یہ عجر اور ثواب ان لوگوں کو ملے گا جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کی اور جن جن لوگوں کو وہ نیتوں میں شامل کر لیں گے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے لوگوں کے لیے نماز کی جگہ مہیا کی ہے تلاوت کی ذکر کی اعتقاف کی دین سیکھنے اور سکھانے کی جگہ کا انتظام کی ہے اس کا عجر اور ثواب جتنے لوگوں کو یہ اپنی نیتوں میں شامل کر لیں گے سب کو اللہ پاک پورا پورا عطا کرے گا دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے خزانے لا محدود ہیں اور اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں تھکتا لینے والا تھک سکتا ہے اللہ دینے سے نہیں تھکتا اس لئے ہمارے علماء اکابرین اور بزرگوں نے اپنی نیتوں کو بڑا کرنے کی تاقید کیے ہم صرف مختصر نیت نہ کریں کہ اس کا عجر اور ثواب میرے والد کو میری والدہ کو میرے دادا کو میری دادی کو ایسے ہمارے خاندان کے بڑوں کی ہی نیت نہ کریں بڑی نیت کریں اپنے خاندان کے تمام اہل ایمان مرہومین کو اللہ تعالیٰ اس کا عجراتہ فرمائے جتنے اہل ایمان اس دنیا میں بستے ہیں جتنے جا چکے اللہ سب کو اس کا عجراتہ فرمائے ہم کو صرف نیت کرنی ہے دے گا کون اللہ تعالیٰ دے گا اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب اللہ عیسیٰ لے سواب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سواب کو لوگوں کے درمیان حصے کے اعتبار سے تقسیم نہیں کرتے کہ جیسے مسجد بنانے پر مثال کے طور پر ایک لاکھ نیکی ملی ہم نے سو لوگوں کو اپنی نیت میں شامل کیا تو اس کا حصہ نہیں ہوگا کہ سب کو ایک ایک ہزار نیکی ملے ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہوگا یہ کہ اگر مسجد تعمیر کرنے پر ایک لاکھ نیکیاں ملی ہیں اور ہم نے دس ہزار لوگوں کو ایک لاکھ لوگوں کو اپنی نیتوں میں شامل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایک لاکھ نیکیاں آتا کریں گے اللہ تعالیٰ مجموعی نیکیوں کو لوگوں کے درمیان حصے کے اعتبار سے تقسیم نہیں کریں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے اور اللہ کے ہاتھوں سے نیکیاں رات دن تقسیم ہوتی رہتی رات دن تقسیم ہوتی رہتی جو ذرا سا متوجہ ہوتا ہے وہ حصہ پا جاتا ہے ذرا سی توجہ اللہ پاک کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھیچتی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اگر اللہ پاک کی طرف ایک گز بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک با بڑھ کے آتے ہیں اتنا اور اگر بندہ اللہ کی طرف چل کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دور کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے تو اصل حق دار اگر دیکھا جائے مسجد کے تعمیر کرنے والے قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے انما یعمر مسادد اللہ من آمن باللہ والیہم آخر مسجد کون تعمیر کرتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ مسجد تو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان بکتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یقین ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ مسجد کی تعمیر بہت اونچا عمل ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے مسجد کے معاملات سے دلچسپی ہے مسجد کے کاموں سے اس کو تعلق ہے تو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ اگر کسی شخص کو ہم نے دیکھا کہ اسے مسجد کے امور سے مسجد کے معاملات سے تعلق ہے دلچسپی ہے مسجد میں پنج وقت نماز ہوتی رہے مسجد میں آنے والوں کے لئے انتظامات کیا جاتا رہے لائٹ کا ہے پانی کا ہے چٹائی کا ہے نماز کے اوقات کا ہے نماز باجمات کا ہے اس انتظامات کی فکر میں لگا رہتا ہے تو اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو اور پھر اپنی اس بات کی تائید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑی جس کی میں نے تلاوت کی انما اعمر مساجد اللہ کے مسجد تو وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے جو آخرت پر ایمان رکھتے مسجد کی ظاہری تعمیر ہو گئی اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مسجد ہوادار بھی ہے اور روشن بھی ہے لائٹ جل رہا ہے لیکن اگر لائٹ نہیں بھی جلتا تو تین طرف سے بلکہ چاروں طرف سے مسجد میں روشنی کا انتظام ہے الحمدللہ مسجد کی تعمیر تو الحمدللہ ہو گئے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا من بنا للہ مسجد بن اللہ لہو بیت فی الجنہ جس نے اللہ کی رضا کے لئے مسجد تعمیر کی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لئے مسجد بنائی اللہ اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا ہم اپنی حیثیت اور اپنے مالی اعتبار سے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم مسجد تعمیر کرتے یہ اللہ کا گھر ہے اس کی ظاہری تعمیر پر آپ مت جائیں کہ مسجد کتنی بڑی ہے مسجد کیسی ہے مسجد مسجد ہے اللہ کا گھر ہے ضرورت کے لئے جو مسجد بنائی گئی ہے ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق بنائی ہے لیکن اللہ اس کا جو عجر دے گا وہ دو اعتبار سے ایک تو اللہ تعالی جنت میں گھر بنائے گا ظاہر بات ہے جس کسی کے لئے اللہ تعالی نے جنت میں گھر بنایا ہے تو اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائی گی یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ نے کسی کے لئے جنت میں گھر بنایا ہے اور اسے جنت میں ٹھکانا نہ ملے کہیں اور اس کو بھیجا جائے ایسا نہیں ہوگا اللہ نے اگر رہنے کے لئے جنت میں گھر بنایا ہے تو انشاء اللہ جنت میں ضرور داخل ہوگا یعنی مختصر اگر بولا جائے کہ جس کسی نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے مسجد بنائی ہے وہ جنت ہی ہے اللہ نے اس کے رہنے کے لئے جنت میں گھر بنایا ہے ایک بات دوسری بات اللہ اپنی شان کے مطابق بنائے گا ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے اللہ ہمارے لئے جنت میں جو گھر بنائے گا اپنی شان کے مطابق بنائے گا اور اللہ کی شان کا اندازہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے کر ہی نہیں سکتے اپنے معمولی نیکیاں جو اللہ کی مطابق یہ واقعہ لوگوں کو میں نے سنایا کہ خلیفہ حارون رشید ایک مطابق اپنی ملکہ زبیدہ کے ساتھ چہل قدمی کے لئے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد میں نکلا اس زمانے میں ایک مجذوب تھے اللہ کے نیک بندے مجذوب ان کو دیکھا کہ وہ دریائے کے کنارے بچوں کی طرح ریت کا گھروندہ ریت گھسیٹ رہے ہیں اس سے کچھ بنا رہے ہیں تو ملکہ زبیدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہ غریب آدمی ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کرتا مانگتا نہیں اس کی کچھ مدد کرنا چاہئے تو جب اس کے قریب سے گزرے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے جواب دیا تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ بہنول کیا بنا رہے تو اس مجذوب آدمی نے جواب دیا کہ میں جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ بیچو گے تو اس مجذوب نے کہا کہ ہاں بیچوں گا مجذوب کو دے دی آگے بڑھ گئے خلیفہ حارم رشید کہنے لگا تو لوگ صحیح کہتے تو ملکہ نے پوچھا کیا کہ عورت بے وقوف ہوتی لوگ صحیح کہتے تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ میرے سرطان میں بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ ریت کا گھروندہ بنا رہا ہے لیکن مجھے اس کی مدد کر لی تھی وہ بھیک نہیں مانگتا لوگوں سے سوال نہیں کرتا فقیر نہیں مجھے اس کی مدد کرنی تھی تو میں نے ایک عنوان بنایا کہ کیا بنا رہے ہو تو اس نے کہا جنت میں محل تعمیر کر رہا ہو تو میں نے اس کو اسی عنوان سے سو درہم دے دی ایسا نہیں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں رہا تھا میں بیوقوف ہوں ایسی بات نہیں چلے گئے واپس آئے رات تو آتی ہے نا دن ختم ہو گیا رات آئی خالیفہ حارون نشید جب رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور جنت میں ٹہلتے 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 ایک مقام پر جب وہ پہنچا تو دیکھا بلکل نیا محل تعمیر ہوا ہے اور اس محل کے اوپر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ زبیدہ کا محل تو یہ وہاں رک گئے اور رک کر اس نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے تو بتانے والے بتایا کہ مسلمانوں کے امیر ہیں خلیفہ ہیں حارم رشید ان کی بیوی ہے ان کی ملکہ ہے زبیدہ نام ہے اس کا یہ محل تعمیر ہوا ہے اور کل تعمیر ہوا ہے کل ہی تعمیر ہوا ہے تو یہ تو شوار نامدار تھے تو انہوں نے چاہا کہ اندر داخل ہوں تو روک دیا گیا کہ یہ آپ کا محل نہیں ہے آپ اندر نہیں جا سکتے آنکھ کھل گئی آدمی جب کوئی بہت اچھا خواب دیکھتا ہے تو آنکھ کھل جاتی اتفاق ہوئے کبھی اور بہت بھیانک خواب دیکھ لے تو بھی آنکھ کھل جاتی حارون رشید کی آنکھ کھل گئی اب وہ صبح کا انتظار کرنے لگا صبح کا انتظار کرنے لگا صبح ہوئی تو اس نے ملکہ سے کہا کہ چلو ٹہلنے چلیں گے تو ملکہ نے کہا کہ کل تو گئے تھے پھر کسی دن چلیں گے بولے نہیں چلو ملکہ کو اسرار کے ساتھ لے کر دریائے دجلہ کے کنارے خلیفہ حارون رشید پہنچا اور دور دور تک دیکھ رہا تھا خلیفہ حارون رشید دور دور تک دیکھ رہا تھا اور وہ بحلول دانہ مجذوب کو تلاش کر رہا تھا دکھائی دے دیئے تو یہ پہنچے وہاں قریب تو وہ ریت سے گھراندہ بنا رہا تھا تو حارون رشید نے سلام کیا بحلول دانہ نے سلام کا جواب دیا تو حارون رشید نے پوچھا کہ بحلول کیا بنا رہے بولے جنت میں محل تعمیر کر رہا بولے بیچو گے بولے ہاں بیچوں گا تو بولے ایک محل کتنے کا ہے بولے خلیفہ حارون رشید کی سلطنت اس کی قیمت اس نے کہا کل تو سو دیر رم میں دے رہے تھے بولے کل بغیر دیکھے سودا ہو رہا تھا آج دیکھ کے سودا ہو رہا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کمان کے بقدر جگہ اس کی قیمت پوری دنیا مل کر کے نہیں ہو سکتی تو بحلون نے کہا کہ اس محل کی قیمت خلیفہ حارون رشید کی سلطنت اب ظاہر بات ہے کہ خلیفہ حارون رشید دے نہیں سکتا تھا کتنا تاریخ ساس جمدہ اس نے کہا تھا کہ کل سودا بغیر دیکھے ہو رہا تھا آج سودا دیکھ کر ہو رہا ہے اب ظاہر بات ہے جنت میں محل دیکھ لیا تو کوئی بھی لینے کے لئے تیار ہو جائے گا ہمارے لئے انشاءاللہ جنت میں محل بنے گا ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے اس بات کی خبر صادق و مزدوق ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور یہ فرمایا ہے جو شخص اللہ کی رضا کے لئے مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں محل تعمیر کرے گا ظاہر باتیں ہم نے دیکھا نہیں سنا ہے لیکن ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے پورا کامل یقین ہے کہ اس نیکی پر اللہ یہ عجر دے گا اور ضرور دے گا اور عجیب بات ہے علماء نے لکھا ہے یہ تو ان کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ زمین خریدی مسجد اور مدرسہ دونوں تعمیر کیا اور آج عام مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے اور زہر کی نماز اس اجازت سے ہو جائے تو یہ مسجد مسجد شریح ہو جائے گی مسجد شریح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے یہ وقف ہے اور قیامت تک کسی انسان کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اسے بیچے یا کوئی انسان اس کو خریدے وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ملکیت سے نکال کر اس جگہ کو اللہ کی ملکیت میں دے دے یہ وقف ہے اور مسجد شریح ہونے کے لیے تعمیر کرنے والوں کی اجازت سے عام مسلمان ایک مرتبہ باجمات نماز ادا کر لیں اب یہ جگہ وقف ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد شریح ہو گئی اور قیامت تک یہ جگہ مسجد ہی رہے گی اس کی حیثیت کو کوئی نہیں بدل سکتا ہم اس کو ختم کر مدرسہ بنانا چاہے اس کی اجازت نہیں ہوگی یہ جگہ مسجد ہے مسجد رہے گی اس میں دین سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے لیکن اسے مسجد نہ رہے یہ حیثیت ختم کر نہ اس کو ہم مدرسہ بنا سکتے نہ اپنا گھر بنا سکتے نہ دکان بنا سکتے نہ سرائے بنا سکتے نہ مسافر خانہ بنا سکتے یہ جگہ مسجد ہے مسجد ہی رہے گی یہ ہے مسجد شریع کی حیثیت اور اس کی تعریف آج ہم نے اللہ کے لئے گھر تعمیر کیا اللہ کے لئے گھر تعمیر کیا حکیم اسلام قاری محمد طییب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں ایک بات لکھی ہے اور بہت عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا نصیب ہوتا ہے جیسے میرا ایک نصیب ہے آپ زمین کا یہ ٹکڑا آج سے سال بھر پہلے خالی جگہ تھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس جگہ کا نصیب یہ ہے کہ یہاں اللہ کا گھر بنے گا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن اللہ نے اس جگہ کا نصیب بنایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح زمین پہ رہنے والے رات کے اندھیرے میں آسمان کو دیکھتے ہیں تو چمکتے ہوئے روشن ستارے نظر آتے ہیں اسی طرح پورے روئے زمین پر جہاں جہاں اللہ کا گھر ہے مسجد ہے آسمان والوں کو وہ جگہ روشن اور چمکدار دکھائی دیتی جیسے ہم ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسی طرح آسمان پہ رہنے والے فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں مسجد ہے وہ جگہ ان کو روشن اور چمکدار نظر آتی اور ابھی مولانا امجاز اقبال صاحب نے ایک بہت عجیب بات یہ محسوس کرنے کی بات ہے غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی سمجھنے اور محسوس کرنے کی بات ہے یہ تو ہے کہ جب آسمان سے اللہ پاک رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں تو سب سے پہلے رحمت مسجد پر اترتی اور پھر جن کا مسجد سے تعلق ہوتا ہے جتنا تعلق ہوتا ہے اس کو اللہ کے گھر سے اتنی ہی رحمتیں ملتی جن کا تعلق نہیں ہوتا جن کا مسجد آنا جانا نہیں ہوتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے جو مسجد آتے رہتے ہیں پنج وقت نمازوں کی اعتبار سے مسجد کو آباد کرتے ہیں تو مسجد سے اللہ کی رحمتوں سے ان کو حصہ ملتا ہے ابھی نمبایتی میں ایک چار سو سالہ قدیم مسجد کے تعلق سے واقعہ سنایا غیر مسلم اس مسجد کی حفاظت کر رہا ہے اور بچپن سے حفاظت کر رہا ہے مسجد ہماری حفاظت کرتی ہے اس لئے ہم مسجد کو سمالتے ہیں مسجد کی حفاظت کرتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ خیر مسلم اس بات کو سمجھ رہے کہ ہم مسجد کی حفاظت کرتے ہیں مسجد کو سمالتے ہیں تو ہماری بھی حفاظت کی جاتی ہے ہم کو بھی سمال جاتا ہے اگر ہم مسجد وں لوگوں کے لئے کہ اللہ جس نے مجھے آباد رکھا تو انہیں آباد رکھنا اور بدوہ دیتی ہے جس نے مجھے چھوڑ دیا ویران کر دیا تو اس کو ویران اور برباد کر دے دے آج ہم لوگوں کی تباہی اور بربادی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے مسجدوں سے اپنا تعلق توڑ لیا ہم نے مسجد کی آبادی کی فکر نہیں کی مسجد کی آبادی کی فکر دو طرح سے کرنی ہے ایک تو ہم خود مسجد میں آ کر پنج وقت نماز باجمعات ادا کرنے کا احتمام کرے مسجد روزانہ دعا دیتی ہے کہ اللہ اس نے مجھے آباد رکھا ہے دوسری محنت یہ کہ ہم جب مسجد میں نماز کے لئے آتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر آئے آتے ہوئے راستے میں جو لوگ ملتے ہیں ان کو نماز کی تلقین کریں کہ چلو ازان ہو گئی ہے نماز کا وقت ہو آجاؤ آجاؤ مسجد آباد بھی کریں اور مسجد آباد کرنے کی فکر بھی کریں سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسجد لانے مسجد لانے کا معمول بنائیں اور اپنے بچوں کو عادی بنائیں مسجد میں نماز کے لئے آنے کا ہوتا یہ ہے کہ لوگ نماز کے لئے اکیلے چلے آتے گھر سے بچوں کو لے کر نہیں آتے بچے بچے ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں ہم اگر ان کو مسجد لے کر آنے لگیں گے ان کو وضو کرنے کا نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے لگیں گے ان کو نماز کی عادت ہو جائے گی مسجد آنے کی عادت ہو جائے گی اللہ کا گھر آباد ہوگا ہم آباد کریں گے ہمارے آبادی کی فکر کرے گا مسجد ہماری آبادی کی دعا کرے گی تو مسجد کو آباد بھی کرنا ہے اور مسجد کو آباد کرنے کی فکر بھی کرنا ہے یہاں کے لوگ اگر اپنے طور پر یہ تیع کر لے کہ میں دو چار دس بیس لوگوں کو نمازی بناوں گا ایک کام ایک ذمہ داری اپنے طور پر تیع کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے جب نماز کے لئے آنے لگے لوگوں کو تلقین کرے لوگوں کو نماز کی دعوت دے نماز کے لئے لوگوں کو بلائے نماز کے لئے ساتھ میں لائے بہت سارے لوگ تھوڑا سا متوجہ کرنے پر متوجہ ہو جاتے کوئی بولتا نہیں ہے اس لئے ان کو بھی فکر نہیں رہتی ہے لیکن جب آدمی بولنے لگ جاتا ہے کہ چلو نماز کے لئے چلو آج 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 بیٹھے ہو خالی بیٹھے ہو چلو آو نماز کے لئے اللہ توفیق دے دیتا ہے حدیث پاک میں آتا کوئی نمازی بن گیا ہمارے کہنے سے کوئی دین پر آ گیا ہدایت کے راستے پر آ گیا تو ہمارے لئے بہت بڑی دولت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے حلی تیرے ذریعے سے اللہ کسی کو ہدایت دے دے یہ تیرے لئے سرخ و اٹھوں سے زیادہ قیمتی اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تیرے لئے دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے یعنی ساری دنیا اگر تجھے مل جائے تو وہ کتنی بڑی دولت ہوگی اس سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تعالی تجھے ذریعہ بنا دے کسی کی ہدایت کا کسی کے لئے دین پر آنے کا تھوڑی سی توجہ دلانے کی ضرورت ہے بس تیسری بات جسے کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ مسجد کا تعارف ہونا چاہیے مسجد کا تعارف مسجد کس لئے یہ تعارف تو بہت چودہ سو سال پہرے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کروا یا تھا دیہات سے ایک شخص آیا مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی ملاقات کے لئے مسجد میں فرش نہیں تھا حضور کی مسجد کچھی تھی کچھی مسجد تھی اور ڈھائی ڈھائی فٹ کی وہ صحابی آئے حضور کی مجلس میں رہے انہیں پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی تو اٹھے اور ایک کونے میں جا کر پیشاب کرنے لگے تو جیسے ہی وہ پیشاب کرنے کے لئے بیٹھے لوگوں نے دیکھا سب چلانے لگے ارے 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 تو حضور نے فرمایا لا تو زریموہ تم اس کو پیشاب کرنے سے مت رکو یعنی ایک آدمی اگر پیشاب کر رہا ہو تو اس کو درمیان میں آواز دے کر مت رکو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب اگر روکا جائے تو رک جاتا ہے اور پھر آدمی تکلیف میں مقتلع ہو جاتا حضور نے فرمایا لاتو زریموہ اس کو پیشاب کرنے سے مت رکو جب اس نے پیشاب کر لی تو حضور تشیف لے گئے اور ایک دول پانی مگوایا اور پھر وہاں پر آپ نے پانی ڈالا تو پانی پیشاب کی ناپاکی کو لے کر کے نیچے اتر گیا اور پیشاب اوپر کا دھول کر کے پاک ہو گیا اس کے بعد حضور نے دیہاتی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ یہاں پیشاب پاخانہ کیا جائے مسجد تو اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے یہاں دین سکھا اور سکھایا جائے یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم ہو اللہ کا ذکر ہو مسجد اس لیے بنائی گئی پیشاب پاخانے کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی آج ہم نے لوگوں کو یہ بات بتائی نہیں ضرورت ہے بتانے کی دیہاتوں کی بات تو الگ ہے میں اپنے شہر مالے گاؤں اپنی مسجد کی بات کروں گا جب نئے آفیسران آتے ہیں پولیس دیپارمنٹ میں تو بسا وقت وہ لوگ شہر کا جائزہ لینے کے لیے ادھر ادھر پہنچتے تو ٹریننگ پر ایک ای پی ایس آفیسر آیا ہوا تھا مالے گاؤں آیا جام مسجد آیا نماز کے بعد کا وقت تھا لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے تو وہ مسجد میں آیا دروازے پر کھڑا ہو گیا بلے مجھے امام صاحب سے ملنا ہے لوگوں نے مجھ سے بتایا تو میں گیا جا کر ملاقات کی تو اس نے پوچھا کہ میں مسجد میں آ سکتا ہوں میں نے کہا آئیے موسٹ ویلکم تشریف لائیے تو آ کر کہ اس نے اپنا جھوٹا اتارا اپنی ٹوپی اتاری اور جو بیلٹ لگا ہوا تھا اس نے وہ بیلٹ میں مدرسہ بھی چلتا ہے ہم لوگ وہاں پر بیٹھے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں مسجد دیکھ سکتا ہوں میں نے کہا دیکھ لی دیئے تو میں نے ان کو پوری مسجد بتائی یہ وضو خانہ ہے یہ استنجا خانہ ہے یہاں نماز پڑھی جاتی ہے نہیں ہوتا بولے واقعی اکھاڑا نہیں ہوتا میں نے تو دیکھ لیا ہے اب میں آپ کو اوپر بھی بتا سکتا ہوں ظاہر بات ہے نیچے جانے کا راستہ نہیں ہے تو نیچے بھی آپ کو بتا دیتا کہ نیچے بھی کچھ نہیں ہے اس کو سب بتائے تو اس نے کہا کہ امام صاحب نئے آفیسران جو آئے ان کو مسجد دکھایا کرو جب ہم کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو یہ ہم کو بتایا جاتا ہے کہ مسجدوں میں اکھاڑا ہوتا ہے یہاں جہاں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے آج میں مسجد میں آ گیا اور آپ سے پوچھا آپ نے دکھا دیا تو مجھے معلوم پڑا تو ان سے میں نے کہا ہماری ہی مسجد میں ہمارے شہر میں کتنی مسجدیں ہیں جتنی مسجد ہیں کسی بھی مسجد میں آپ چلے جاؤ آپ کو اکھاڑا نہیں ملے گا اور آگے بڑھ کر پوری دنیا میں آپ گھون جاؤ کسی بھی مسجد کی مسجدوں میں اکھاڑے ہوتے ہیں اور جہاں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اگر اس طرح کا تعریف آپ کراؤگے لوگوں کو مسجد اندر سے دکھاؤگے تو یہ جو غلط فہمی ہے ختم ہوگی کچھ ہماری بھی کوتہ ہی ہے ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ اسلام کیا کبھی ایک نماز کا تعریف ہونا چاہیے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو آپ لائیں ایک سائیڈ سے کرسی لگا دیں اور ان کو بٹھا دیں اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کے باجمات نماز آپ پڑھیں پوری نماز وہ دیکھیں کہ نماز باجمات کیسے ہوتی ہے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور اس کے باج صف لگا کر نماز پڑھنا ایک آواز پر کھڑے ہو ایک آواز پر جھکنا ایک آواز پر سجدے میں جانا اس سے اچھی عبادت آپ کو دنیا میں کوئی عبادت نہیں ملے گی کسی دھرم میں نماز جیسی عبادت آپ کو نہیں ملے گی آپ نماز پڑھو جو دیکھتے ہیں ان پر یہ چیز اثر انداز ہوتی اور ہم لوگوں کا تجربہ ہے جب لنبا سفر کرو اور ریزرویشن نہ ہو تو جنرل ڈببے میں بوگی میں بیٹھنا پڑتا گھسنے کی جگہ نہیں رہتی بڑی مشکل سے گھس کر کے آدمی اندر جاتا ہے اور نماز کا وقت ہوا آپ نے اگر نماز پڑھ لی لوگوں سے کہا ایک دو منٹ کے لیے آپ جگہ دے دو رکعت نماز پڑھ نہیں رہتی تین رکعت نماز پڑھ نہیں ہوتی سفر میں آپ نماز پڑھ لو آپ کو بیٹھنے کی بھی جگہ مل جائے گی لوگ سونے کی بھی جگہ دیں گے آپ کو تجربہ ہے ہمارا جماعتیں چلتی ہے جماعتوں کا تجربہ ہے کہ صرف آپ نماز پڑھو جتنے غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بلکل خاموش ہو کر نماز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے نماز پڑھی جاری اور نماز پڑھ لو اس کے بعد ان کی طرف سے جو احترام جو ریسپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے پہلے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ سے نفرت کریں گے آپ سے دور دور رہنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ نماز پڑھ لو اس کے بعد پھر آپ دیکھو کہ آپ کو بٹھائیں گے بھی اور سونے کی جگہ بھی آپ دیں گے کہ تھوڑی دیر آپ لیٹ جاؤ تجربہ کر کے دیکھ لو کوئی ہوا ہوای نہیں ہے سچائی ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ نماز جیسا محتم بشان عمل آپ کو نہیں ملے گا کسی غیر مسلم پر اس عبادت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کی آواز بند ہو جاتی ایک دم خاموش ہو جاتا ہو اب پوری توجہ کے ساتھ نماز دیکھتا رہتا کہ یہ کیا کر رہے اور پھر پوچھنے بھی لگ جاتے نا کہ آپ نے جو کیا یہ کیا ہے اگر ہم کو سمجھانا آتا ہو ہم اگر اچھی طرح سمجھانے لگ جائیں تو بہت زیادہ متاثر ہوتے تو مسجد الحمدللہ بن گئی ہے اللہ قبول فرما لے اور مسجد کی تعمیر پر دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو وعدے ہیں اللہ دونوں جہاں اسے پورا فرما دے اور اس مسجد کو آباد رکھنے کی اللہ تعالی آباد رکھنے کا انتظام فرما دے اور بستی والوں کو یہ فکر آتا کرے کہ مسجد بن گئی ہے اب اس مسجد کو پنج وقت نمازوں سے قرآن کریم کی تلاوت سے ذکر و اذکار سے دین سکھنے سکھانے سے اسے آباد رکھنا ہے مسجد آباد رہے گی گاؤں آباد رہے گا گاؤں کے لوگ آباد رہے گی مسجد روزانہ دعا ہو دے گی اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کا مطلب اللہ اکبر اکبر لوگ سمجھتے ہیں اکبر بادشاہ ہم کو اکبر بادشاہ کوئی لینا دینا نہیں وہ کیا تھا کون سا دین ایجاد کیا تھا وہ دوسرا موضوع ہے ہم اس میں نہیں جانا چاہتے بلکہ یہ بتانا چاہتے ہے کہ ہماری اذان عربی زبان میں ہے اور اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اوپر والا سب سے بڑھا ہے یہ بات تم بھی مانتے ہو یہ ہمارے تمہارے درمیان مانی ہی بھی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑھا ہے آپ بھی کہتے ہو اوپر والا سب سے بڑھا ہے تو ہم میں اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے بس یہ بات ان کو سمجھانے اور بتانے کی ہے اور اللہ کے کلام میں اللہ کی نبی کی بات میں جو اثر ہے وہ میری اور آپ کی بات میں کا ماحول ہے یہ نفرت کا ماحول ختم ہوگا مسجد سے جو لوگوں کو قد ہے مسجد سے جو دشمنی اور عداوت ہے جب وہ ایک مرتبہ مسجد کو دیکھیں گے مسجد میں عدا کی جانے والی عبادت نماز کو دیکھیں گے تو وہ خود مسجد سے محبت کرنے لگیں گے مسجد کی حفاظت کی فکر کریں گے اللہ تعالی یہ نیکی ہم لوگوں سے قبول فرمائے اور ہمارے لئے آخرت میں نجات کا ذریعہ درجات کی بلندی کا ذریعہ اور آنے والی ہماری نسلوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا دیں وَعَافِرُ وَدَوَانَا عَنِلْحَمْدُللَّهِ رب العالمين